ایک ایسا ہیرہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کے تمنہ اس کو پانے میں ہر کسی کی یہ سوچ ہے کہ کوہی نور اس کو مل جائے پیٹین کی مہارانی کے تاش میں وہ جڑتا ہے وہ رہتا ہے لوگ کے دلوں میں لیکن اس کوہی نور کی کہانی سننا اور سنانا دونوں میں بڑا دتر پڑ جاتا ہے کوہی نور کی کہانی کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے لیکن قریب ڈیر سو دو سو سال پرانی اس کہانی میں بہت ساری خونی جم کی یہ کوہی نور کئی بار کسی کے پاس گیا تو کئی بار کسی سے چھین آ گیا اس کوہی نور کے وجہ سے کئی بار بڑے بڑے یوت ہوئے آج ہم آپ کو کوہی نور کی کہانی سنانے والے ہیں کہ آخر اس کوہی نور کی کہانی کیا ہے کیا ہے اس کا تحاظ کوہی نور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرہ کوہی نور یعنی کوہی نور کا عرض ہوتا ہے روشنی کا پہاڑ وہ جو چمکتا ہے جو پتھر جیسا ہوتا ہے لیکن چمکنے والا ہوتا ہے کوہنور یعنی کی روشنی کا پہاڑ کیا خاص ہے اس کوہنور میں یہ بھی ہم آپ کو داتے ہیں دنیا کا ایسی سب سے مشہور ہیرہ ہے ملروب سے اس کا وجن جو ہے وہ قریب 793 کرٹ کا ہے اور اب یہ قریب 105.6 کرٹ رہ گیا ہے یعنی کی لگاتار اس کا کرٹ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اس کا وجن قریب 21.6 گرام ہے ایک سمیں اسے دنیا کا سب سے بڑا ہیرہ مانا جاتا تھا ورتمان میں اگر کوہنور کی بات کریں تو کوہنور ہیرہ بیٹین کے راج پریوار کے پاس ہے لندن ٹاور بیٹین کی رازدھانی لندن کے کینڈر میں ٹیوز ندی کے کنارے بنا ایک بھوے قلعہ ہے جس میں سن 1078 میں ویلیم دک کورر نے بنوائے تھا راج پریوار اس قلعے میں نہیں رہتا شاہی جیورات اس میں سرکشت رکھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہیں پر کوہنور ہے کوہنور کے تحاس کے بارے میں آپ کو تاتے ہیں کوہنور کے بارے میں یہ مانتا ہے کیوئے کرشنہ ندی کے پاس کلور کی خدانوں میں ملا تھا اور یہ خدانے آش کے آندر پردیش میں استثت ہیں اٹھارہ سو پچاس میں اس کے بارے میں چرچہ کرتے ہوئے ایسٹ انڈیا کپنی نے اپنے ڈیریکٹرز کو پتہ لگانے کے لئے کہا کہ آخری ہیرے کے بارے میں پتہ لگایا جائے کہ آخر یہ ہیرہ ہے یا پھر نہیں ہے اس سمجھ کریں پانچ ہزار برش پہلے مہاروارت کال میں یہ ملا تھا اور صدیوں سے کوہنور کے بارے میں بات کی جاتے ہیں کہ کوہنور ایسا ہیرہ ہے جو سب سے زارہ قیمتی ہے اور مہاروارت میں اس کا ذکری بھی کیا گیا ہے کہ ایک ہیرہ جو سب سے زارہ قیمتی جس کی ویلیو اتنی زارہ ہے کہ وہ ہی اسے نہیں کرید پائے تو انگریز کو اس بارے میں پتہ چلا کہ آخر ایک ہیرہ ہے بھارت میں اور وہ ہیرہ بہت ہی مہنگا ہے اس ہیرے کو دھوننا ضروری ہے تو انہوں نے آندر پردیش میں اس بارے میں ذکر کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو بتایا اور کہا کہ کوہنور کے بارے میں پتہ کریں کیا آخر کوہنور کیا ہے اس کے علاوہ باون نامہ میں یعنی کہ باون نے اپنے آدم قطعہ میں بھی کوہنور کا ذکر کیا تھا اور اپنے بیٹے ہمائیوں کو اس کو بھیٹ کیا تھا یعنی کہ سلیوں سے یہ ہیرہ ایک کے بعد ایک کے بعد کسی نہ کسی کے پاس جاتا رہا ہے کوہنور کی قیمت کے اگر بات کریں تو باون نے کہا ہے کہ اس نے بیش قیمتی کیرے کی قیمت ایک لاکھ ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں بھاری لٹھ ہوتا ہوگا اس کے ہاتھ میں ہیرہ ہوگا یعنی کہ اس ہیرے کی قیمت اس کے پاس ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی یعنی کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جو آدمی جس کو مار دے گا جو آدمی سہتیاں لے گا یہ اسی کا مالک ہے اس کی قیمت کوئی بھی نہیں چکا سکتا یہ اتنا بیش قیمتی ہے بابے لگتے ہیں سلطان عبراہیم لوگی کو ہرا کر آگرے کلے کی ساری دولت ہمائیوں نے اپنے کبزے میں لی تھی اور یہاں ہمائیوں کو گوالیہ کے راجہ نے بہت بڑا ہیرہ دیا ہمائیوں نے اسے اپنے پتا کو بھیٹ کر دیا تھا ستری شتابدی میں بابر کے پڑپوتے شہاجہ نے اپنے لیے ایک وشش سنگھاسن بنوایا اس سنگھاسن کو بنانے میں سید گلانی نام کے شرفکار اور ان کے کاریگروں کی مدد کو تقریباً سات سال کا سمجھ لگا اس سنگھاسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک کلو سونا اس کے اندر مڑا ہوا تھا اسے انیکو جیوراتوں سے سجایا گیا تھا اس سنگھاسن کا نام رکھا گیا تکتے مرسمہ بعد میں یہ میور سنگھاسن کے نام سے فیمس ہو گیا بابر کے ہیرے کو بھیس میں مر دیا گیا تھا دنیا بر کے زہری اس سنگھاسن کو دیکھنے آتے تھے اور آنے کے بعد ان کی نظر جو رہتی تھی وہ کو ہی نور پہ رہتی تھی بادشاہ اور انجیب نے ہیرے کی چمک کو بڑھانے کے لیے اسے بورجیاں دیا اور بورجیاں سے کام کے دوران ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یعنی کہ دوبارہ سے اسے ڈیزائن کرنے کے لیے اور انجیب نے اس کو کسی کو دیا اور جب وہ ڈیزائن کر رہے تھے تو اس سمجھ اس کے کئی سارے ٹکڑے ہو گئے یہ قریب سات سو تیرانوے کی جگہ محس ایک سو چھاسی کیرٹ کا رہ گیا اور انجیب نے موجہ سے دس ہزار روپے کے جرمانے کے روپے وصول کیے پھر قریب سترہ سو انتالیس میں فارس کے شاہ مندر نے دلنی پر قبضہ کر لیا نادر شاہ کے سپائی پوری دلنی میں قتل عام کر رہے تھے اسے روکنے کے عویس میں مغل سلطان محمد شاہ نے اسے مغل تیکھانے سے قریب دھائی لاکھ زوہرات دیئے اس میں سے ایک ہی رابی تھا کہا جاتا ہے کہ نادر شاہ نے اسے نام دیا کوہینا نور یعنی کی روشنی کا پرد نادر شاہ کے حدہ کے بعد کوہی نور احمد شاہ دورانی کے قبضے میں آ گیا احمد شاہ دورانی کا بیٹا شہا شوجہ جب سکھوں کی ہراست میں تھا تب لہور زیل سے وہاں سے بھاننے کے لیے اس نے مہارجہ رنجیس سنگھ کو یہ ہیرہ دیا اس اس میں کہ کم سے کم وہ بھاگ جائے تو ایسے میں اس کی اپنی جان بچانے کے لیے ہیرہ مہارجہ رنجیس سنگھ کے حوالے کر دیا سکھوں اور آنے پر کوہی نور ہیرہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس چلا گیا اور یہی سے شروع ہی بھارت سے کوہی نور کے نکلنے کی کہانی کوہی نور ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس آنے کے بعد یہ ہیرہ سیری بریٹین پہنچ گیا اور اس کے بعد پھر کبھی بھارت نہیں آیا لگتار کوشش کرتا رہا بھارت کی یہ واپس ہیرہ بھارت آئے لیکن اس کے بعد کئی بار مددید ہونے کے بعد اس کے علاوہ کئی بار پاکستان اور بنگلہ دیش نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوہی نور ان کو ملے کیونکہ بھارت کے تین حصیوں ہو چکے تھے تو ایسے میں بریٹین کس کو یہ کوہی نور سوپے اس کا بھی کوئی پیسہ نہیں ہو سکتا تھا اس لئے جب بھی بھارت اپنی دعویداری اس معاملے پیش کرتا ہے تو ایسے میں بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں بھی اپنی دعویداری پیش کرتے ہیں کہ یہ کوہی نور ان کا ہے اس لئے کوہی نور کو بھارت لانے کے لئے لگاتال محیم ضرور چلائے گئے لیکن سفر نہیں ہو پایا لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوہی نور ہیرا وہ ہے جس کے پاس بھی رہا وہ ترقی نہیں کر پایا اور شاید ہی وجہ ہے کہ بریٹین کی مہرانی اپنے سنگھاسن میں یا پھر اپنے جیورات کو جب بھی رکھتی ہیں تو وہ اپنے سدور رکھتی ہیں اور اس تاش کو بلکل نہیں پہنتی جس میں کوہی نور لگا ہوا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کوہی نور جس کے سر کا تاز بنتا ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے کچھ ضرور باتیں کہی جاتے ہیں کوہی نور کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوہی نور جس کے پاس رہتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا برکت نہیں کر سکتا اس کا ہمیشہ برا سمجھ رہتا ہے لیکن یہ ساری کہانیاں ہیں لیکن بریٹین والے سے بہت مانتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ بریٹین کے مہارانی ہمیشہ کوہی نور کو تھوڑا سا اپنے سے دور رکھتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ہم لگتار آپ کو نئی نئے کہانیاں کس سے سناتے رہیں گے